اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امیدہ خرید سے ہوں گے خوشحام دن کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پروگرامنگ گروہ میں تو یہ ہے پی ایس پی کے اوپر سیکنڈ ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ زیم کو انسٹال کر کے پی ایس پی کا الورٹ پروگرام کیسے لکھ سکتے ہیں تو سارا پروسٹ میں آپ لوگوں کو سٹیپ بسٹیپ بتاؤں گا ویڈیو کو اندر تک دیکھنے تو دوستو اگر آپ لوگ نے اس سے پہلے میری جو پریویس ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا پی ایس پی کا وہ نہیں دیکھی تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سکتے ہوشے پریشن میں تو دوستو دیسے دیکھیں دو طرح کی لینگوشز ہوتی ہے کلائینٹ سائڈ ہوتی ہے اور ایک سرور سائٹ ہوتی ہے جو کلائینٹ سائے دنگوشز ہوتی ہے یہ بروزر میں انٹرپریٹ ہو کے تو رن نکے جیسے جیسے جس میں جو سکریپ ٹی جو سرورٹ سائیڈ ہے اس کے لئے سرور کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ لوگ جب آپ نے لوکل کمپیوٹر پر ویب سائٹ بنانے یہاں تو پھر آپ لوگ کو ایک لوکل سرور کی ضرورت ہوگی تو یہاں پہ میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ پی ایس پی کا لوکل سرور کیسے انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد اس کے اندر کیسے ویب سائٹ بنا سکتے سارا پروسس آپ لوگ سٹاپ ہے سو دوستو دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کو دو سرور مل جائیں گے پی ایس پی کے ونڈو کے لیے ایک کو ویم کہتے ہیں اور ایک کو زیم کہتے ہیں تو میں یہاں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ ویم زیم کو کیسے انسٹرول کر سکتے ہیں تو زیم کو انسٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کو اپنے کروم میں جو سٹسٹو بار اس کے اندر ٹائپ کرنا پرے گا زیم ڈاؤنلوڈ آپ لوگ کو پہلی ویب سائٹ مل جائے گی وہاں پہ کلک کر کے آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں تو جیسے آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے آپ لوگوں کو یہاں پہ پہلی جو یہ سیکشن ہے اس میں مل جائے گا زیم فار ونڈو سیون پنٹ ٹو پنٹ ٹو پنٹ ٹوٹی یہ لیٹس ویڈزن ہے ٹو پنٹ ٹوٹی سکس آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دن یہاں پہ سیکنڈ جو ہے یہ لینکس کے لیے اور یہ میک واس کے لیے بھی جو ایپل کا یہاں پہ کیا یہ آپ لوگ اس کے لیے اگر آپ لوگ کا آپریٹنگ سسٹم میں سے حساب صدر ہو تو میں ونڈو کا آج یہاں پہ پتا ہوں یہاں پہ جب یہ انشال آپ جیسے کلک کریں گے ڈاؤنلوڈنگ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ اس پہ ڈبل کلک کریں جہاں پہ یہ فائل ہے اور نیکس کر کے اس کو انشال کر لیں جب یہ انشال ہو جاتا ہے تو آپ کو یہاں سے اپنے سرچ بار میں جانا ہے جئیسے آپ لوگ سرچ بار میں جانا کہ جاں سے یہاں پہ ٹائپ کریں گے زیمپ جان کا یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ کو نظر آیا کا یہ واہا زی عماد کنت регول پانل کے جیسے آپ لوگ زیüzر کنٹرول پانل کلک کریں گا یہاں پہ آپ لوگ کو کس اس طرح کا انٹرفیس دیکھنی کو ملے گا میں اس کو بڑا کرو گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھنے کو نظر آئے گا اس پہ سب سے پہلے جو ہے یہ اپاچی ملے گا آپ کو اپاچی جو بیسیکلی یہ سرور ہے جس کی مدد سے ساری جو پی ایس پی کا پروگرامنگ ہے وہ کی جاتی اور پی ایس پی کا کوڈ کمپائل اور ایکزیکیوٹ ہوتا ہے سیکنڈ چیز آپ کو مل جاتی ہے جہاں پر می ایس کوئل جو می ایس کوئل ہے یہ ڈیٹا بیس آپ کی جتنی بھی ساری جو ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے اس پر کوئیریز کرنے کے لیے سارا فائلز اللہ فائلز کو اپلوڈ کرنے کے لیے ایف ٹی پی اور یہ ٹوم کیٹ جو اگر آپ نے جی ایس پی میں نہیں ہو تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جس بھی چیز کو آپ لوگ نے جس کی اس کے موڈل کو یوز کرنا موجل کو یوز کرنا ہے وہ اس کو سٹارٹ کر لینا ہم بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو مین چیز ہے یہاں سے آپ لوگ انہیں ایکسپلورر پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ونڈو نظر آئے گی سی کی اندر سی سلاش زیم نہیں تو ایسے آپ لوگ سی پہ جائیں اور یہاں پہ زیم پہ یہاں پہ کافی سارے فولڈر آپ کو مل جائیں گے لیکن آپ وہ یہاں پہ اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ ایک فولڈر نظر آئے گا جس کو ہم ایچ ٹی ڈاکس کہتے ہیں جس کے اندر آپ کی ساری ویب سائٹ رکھی جائیں گے باقی کسی فولڈر کے اندر آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ کو نہیں پیسٹ کرنا یا بنانا تو اسی ہی ڈاکس فولڈر ایسی کے اندر ایچ ٹی ڈاکس فولڈر کے اندر آپ لوگ جائیں یہاں پر آپ لوگ میں ایک تو یہ تو میری پہلے بیلڈنگ ویب سائٹ بنھی ہوئے ہی یہاں پہ میک بناغی ویب سٹ بنا لیتا ہوں یہاں پہ جو انچی بھی به بنا رہی ہو اس کے لیے ایک نیا فولڈ بناتا اب لوگوں نے بھی نیو فولڈ بکلک کریں گے یہاں بھی ایک نیا فولڈ بن جائے گا یہاں اس کے نام میں لکھ دیتا ہوں میں نے ایک فولڈ بنا لییا اب دیکھیں اگر کچھ نہیں کرنا اب لوگو یہاں کا کام ختم ہو گیا ان سر کلمہ کردیں یہاں Maps پر آپ لوگ کے بعد ایڈیٹر ہونا چاہیے وہ میں بھی نوٹ پیڈ ہو سکتا ہا وہ کوئی بھی ہو سکتا جس کے اندر آپ لوگوں نے اس چیز کو ایگزیگیوڈ کروانا ہے یہاں پہ میں سبلائم یوز کروں گا تو سبلائم کے اندر چلتے ہیں یہ میں نے پریویس اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ اپنے وہ فولڈر اوپن کر لیں جیسے آپ لوگ یہاں پہ کریں گے اوپن فولڈر پہ اوپن فولڈر پہ جانے کے بعد آپ لوگ سی میں جائیں زیم کے اندر جائیں زیم کے اندر جانے کے بعد ایسٹی ڈاکس پہ جائیں ایسٹی ڈاکس پہ جانے کے بعد یہاں پہ سیٹس پہ یہاں پہ ٹائپ کریں ہیلو ویب تو یہاں پہ آپ لوگوں کا وہ آپ کا فولڈر مل جائے گا ہیلو ویب جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کو نئی وینڈو مل جائے گی یہ میں پریویس کلوز کر دیتا ہوں یہاں پہ کیا کرنا ہے دیکھیں جو پہلے آپ لوگ کوڈ ایکزیگیوٹ کرتے تھے اس میں جو فائلز کے ایکسٹینشن ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ڈاکس پہ ڈاکس پہ لیکن پی ایس پی میں ایسا کوئی کام نہیں ہے پی ایس پی میں آپ کو اگر جس فائل میں بھی پی ایس پی لکھنی ہے اس کی ایکسٹینشن ڈاکس پہ نہیں ہے اگر اس کی ایکسٹینشن ڈاکس پہ نہیں ہے تو پھر وہ کوڈ ایکزیگیوٹ نہیں ہوگا یہاں سے میں کہہ کرتا ہوں ایک نئی فائل بنا لیتا ہوں تو میں نیو فائل میں جاتا ہوں اور نیو فائل میں جانے کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کو اب میں سیف کرتا ہوں تو سیف کرنے کے لئے اس پہ سیف کو آپشن یہاں پہ مجود ہے کنٹرول ایس سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں کہہ کرتا ہوں اب میں پھر سے دوبارہ اپنے اس فولڈر میں جاتا ہوں تو ایسٹری ڈاکس کے اندر چلتی ہیں ایسٹری ڈاکس کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ ہا کرتے ہیں ہیلو ویب ہیلو ویب میں جاتے ہیں سو ہیلو ویب میں جانے کے بعد یہاں پہ میں کہہ کرتا ہوں اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں اگر آپ اپنی فائل کا نام index.php رکھتے ہو تو کیا ہوگا آپ لوگوں کو کوئی نام سپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سرور ایٹومیٹکلی اس فائل کو کیا کرے گا لوڈ کر دے گا کیونکہ جسے بھی ویب سائٹ کے اندر سب سے پہلی جو فائل سرور سرچ کرتا ہے یا فائنڈ کرتا وہ index ہوتی ہے تو یہاں پہ میں index لکھوں گا index.php اگر آپ لوگ index نہیں لکھتے تو پھر بھی اس کے example دکھاتا ہوں آپ کو test.php لکھے گئے جیسے میں لکھ تو کیا ہوگا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے پی ایس پی کا کوڈ سٹارٹ کرنے پی ایس پی کا کوڈ سٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کیا یہاں پہ آپ لوگوں نے angle bracket start کرنی ہے یہاں پہ question mark ڈالنے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے پی ایس پی لکھنے تو یہ ہوگی اس کی starting اور اب اسی کو اسی طرح close کرنے اس طرح یہ ہوگیا یہ سارا اس کا block ہے اس کے اندر آپ نے جو بھی کوڈ لکھنے جو کوڈ اس سے باہر لکھیں گے وہ پی ایس پی کا کوڈ نہیں consider کیا جائے گا اس میں error تو یہ ہوگیا اب یہاں پہ ایک function آپ کو provide کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں eco eco کا main مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اس کی مدد سے کوئی بھی text کو number کوئی variable جو آپ اپنی ویب سائٹ پہ print دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے سے کوئی string print کروانی ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں hello world hello word in php جیسے میں اس کو لے ہوں گا اس کو save کرتے ہیں اب آپ کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا اب آپ لوگ نے دوبارہ بروزر پہ جانا ہے یہاں پہ جا کے سب سے پہلے اس server کو اگر آپ نے load کرنا ہے تو کیا لکھیں گے یہاں پہ لکھنا پڑے گا آپ کو local host local host اور یہ جیسے local host لکھیں گے یہاں پہ local host آگے یہ جو میں نے لکھا ہونا ہے 8080 یہ تو میرا ایک error آگیا تھا اس میں exam کے اندر اس کی وجہ سے آپ لوگ نے جیسے local host لکھ کے یہاں پہ enter hit کر دنی ہے تو یہ کیا ہوگا یہ آپ لوگ کا server جو ہے اس کا dashboard آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ 8080 میں ڈالتا ہوں ڈالنے کے بعد جیسے ہی میں اس website کا نام ڈالوں گا یہاں پہ آپ نے یہاں پہ ایک slash ڈالنی ہے اب آپ لوگ نے اس website کا نام یہاں بھی لکھنے میرا website جو ہم لوگوں نے بنائی تھی وہ اس میں دیکھتے ہیں یہ accounts یہاں یہاں پہ دیکھیں یہ hello web آپ لوگوں نے کوئی extension نہیں لگانی کوئی dot بغیرہ نہیں لگانا کیونکہ یہ folder کرنا enter کو press کرنا اب آپ لوگوں کی website جا وہ load ہو جائے گی دیکھیں یہاں پہ website کیوں نہیں load ہوئی کیونکہ ہم لوگوں نے zamcon start ہی نہیں کیا apache کو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ php code execute دیکھیں اگر آپ apache کو start نہیں کرو گے اس کا code کیا ہوگا اب apache کو start کر لیتا ہوں یہاں پہ start پہ click کریں so اس کو ریفریش کرتا ہوں دوبارہ اب دیکھیں یہ آپ کہہ رہے کہ مجھے یہ ملا ہی نہیں ہے hello web کے نام سے folder شاید یہاں پہ problem آگی ہوگی میں دیکھتا ہوں اب لوگ وہاں پہ چلتے ہیں اس کے explorer کے ہی ڈاکس کی جانتے ہیں ہی لو ہی لو یہاں پہ دو ڈبلیو لکھے گئے دو اگر یہاں پہ دو ڈبلیو لکھے گئے دو لکھ دیتا ہوں گلتی سے یہاں پہ یہاں اگر آپ لوگ ڈیکس نہیں لکھو گے تو آپ لوگ اس طرح چیزیں نظر آئیں گے تو وہ پھر یوزر کو پتہ لگ جائے گا کون کون سی فائل آپ کی ویب سائیڈی کے اندر سو جو اب آپ لوگ اس کو مزید سکیور اگر آپ جیسے اس پر کلک کرو گے تو یہ آپ کو کوڈ نظر آئے گا لگن اس کو مزید سکیور بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کرو کیا کرو یہاں پہ ایک نئی فائل پہ جاؤ نیو فائل اب یہاں پہ اس کو سیف کرو فائل کو یہاں سے جیسے میں یہاں سے سیف کروں گا سو یہاں پہ لکھیں کہ index.php یہ جو سارے کوڈ ہے php کا جو یہاں پہ میں جلدی سے php کا چھوڑا سا کوڈ ڈال دے تھا یہاں پہ میں echo hello word program in php اچھا end last semi semicolon سے کرنا ہے اب میں جلدی سے یہاں پہ chrome پہ چلا جاتا ہوں اب chrome پہ جانے کے بعد نا یہاں پہ ہم لوگ second tab میں اپنی ویب سائٹ کو لوڈ کرتے ہیں localhost slash 8080 اگر آپ 8080 اگر slash ڈالنا اور آپ نے یہاں پہ جو main کام اپنی ویب سائٹ کا نام لکھنا ہے تو ویب سائٹ کا نام لکھنے کے بعد جیسے آپ انٹر اٹ کریں گے تو کیا یہ لوڈ ہو گیا یہ کام ہو گیا تو اس طرح آپ لوگ اپنا پہلا hello world کا program execute کروا سکتے ہیں php کی مدہ سے تو دوستو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکائب کریں کیونکہ میں اس پی ایس پی پہ اوپر ساری سیریوس بنانے والا ہوں گا لمبی اس میں پی ایس پی کی کو اور پی ایس پی کے فریم ورچ ہوں گے سارے سو ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یا زیم کو انسٹالیشن میں کوئی ایرر ہے یا کوئی بھی ڈاؤنلوڈنگ میں ایرر ہے یا کسی بھی چیز میں تو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ جو مین مقصد ہے آپ لوگوں کو بتانے کا کہ وہ یہ ایسٹی ڈاؤکس فولڈر کو آپ لوگوں نے نہیں بھونلا جو مین کا عامل سارا وہ ایسٹی ڈاؤکس کا ہے اس کا ایسٹی ڈاؤکس کا ہے ایسٹی ڈاؤکس فولڈر میں آپ لوگوں نے اپنی ساری ویب سائٹس کو رکھنا ہے تو تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی